بریک کے بعد خوش آمدید ان کے ساتھ فلسفہ عشق اور دین کے جتنے بھی اسے متعلقہ فضیلتیں ہیں ان کو کشید کیا جا سکے اور پیغام جو ہے وہ بڑا موثر جائے اور سوسائٹی اس سے بہت کچھ سیکھے چونکہ یہ تو آپ دیکھیں ہر سال اتنا عظیم و شان یہ جو لمحات ہیں یہ آتے ہیں اور ان کو بھرپور عقیدت اور عقیدت کے ساتھ اور بڑے عدب کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس تجدید کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ جو حسینیت ہے وہ ہر دور میں یزیدیت پر نہ صرف فتح حاصل کرتی ہے بلکہ بلکہ اس کا ایک امپیکٹ ہے پورا سوسائٹی پر اس حوالے سے مفتی صاحب کیا رہنمائی کریں گے میں اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حسینیت ایک تو جناب سیدنا امام حسین کی ذات ہے لیکن اس سے مراد ہر وہ نیکی کا حکم نیکی کار خیر کا عمل جس سے ایک بدی برائی کو نہ صرف ایک زیر کیا جائے بلکہ اس کو اس کی جڑوں سے اکھار کر رکھ دیا جائے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث طیب ہے ایک مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں لوگوں تمہارے درمیان اپنی آل کو جس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے محبت کرو تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہوا وہ نجات پا گیا جو اس میں داخل نہ ہوا وہ غرق ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور آپ کے جتنے جان نصار دیگر ساتھی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا بغیچہ تھا اس کی بہترین چمکتی دمکتی کلییں تھیں جو قیامت کے لیے ایک مشل راہ کا اپنا کردار پیش کر رہی تھیں آج اس موقع پر ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم ان کا کردار اپنائیں جس کردار کو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سیکھا تھا جس کردار کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر سازی فرمائی تھی آپ سہیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے گھرانے کے ایک وہ بچہ جو جنہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو فقط ایک ہی مردوں میں سے ایک بچے تھے جن کو ان ظالموں نے شہید نہیں کیا تھا وہ اپنے خواتین کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرح واپس تشریف لے گئے ان کے حوالے سے ایک مثال ارز کرنا چاہتا ہوں جو آج کے اس دور میں معاشرے کے لیے بہترین مثال کے طور پر موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آتا ہے مسافر کے طور پر مہمان بنتا ہے آپ اپنے خادموں کو بلاتے ہیں فرمایا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائیں اور اس کے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی گئی اس کی قیام و تمام کا احتمام کیا گیا جب وہ واپس پلٹنے لگا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کچھ توفے تحیف بھی اس کو دیے جائیں اتنی بات آپ نے فرمایی تو وہ کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین آپ نے مجھے نہیں جانا میں کون ہوں آپ نے فرمایا کہ جب تو آیا تھا میں نے تجھے اس وقت ہی جان لیا تھا کہ تم لوگ وہ ہو جنہوں نے میرے باپ میرے ہمارے بڑے جو اہلِ بیتِ اتحار کے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا وہ اس میدان میں تمہارا کردار تھا آج یہ میرا کردار ہے تو ضرور تیس کی ہے کہ ہم اپنا کردار جو ہے اس کو پیش کریں علامہ حسین اکبر صاحب میں شکا ٹائم کم ہے تو علامہ صاحب کو بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں علامہ حسین اکبر صاحب یہ مفتی صاحب کی مثال سنی آپ نے یقین ہے یہ بہت بڑی عظیم مثال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی اور وہ آنے والا جو مہمان بنا تھا وہ آپ کے بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا اور وہ خولی ملعون جو تھا اور اس کو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم تمہارے ہم مہمان تھے وہ تمہارا کردار تھا یہاں تو ہمارا مہمان ہے یہ ہمارا کردار ہے تو یقین کردار جو ہے وہ انسانوں کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے تو ہمارے سامنے کربلا والوں کا کردار موجود ہے علی بیت کا کردار موجود ہے صاحب کا کردار موجود ہے تو ہمیں اس کردار کو مشل راہ بنانے کے لیے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے ساری دنیا سے مانگو تو وہ تنگ پڑ جائے کے لیکن خدا کہتا ہے کہ میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے جب بھی چاہو دروازہ کھلا ہے دو رکعت دماغ پڑو وضو کر کے آج ہو اپنے خالق مالک سام کلام ہونا شروع ہو جاؤ اس کے سامنے جی بھر کے جو کچھ اپنا رونا رونا ہے رو لو اپنی شکایات کرنی ہے اپنا تنگیز بتانی ہے اپنا جرم بتانی ہے خدا وہ کریم ہے کہ تمہارے جرائم پر پردہ ڈال دیتا ہے کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں میں نے جیسے پہلے ارز کیا ہے کہ جناب ہر کی مثال توبہ کے حوالے سے بہت بڑی مثال ہے سچی توبہ اسی کو کہتے ہیں جس طرح حضور نے توبہ کر کے دکھائی تھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جب اس کو گناہ کیا ہی نہیں ہے اور پھر خدا کتنا کریم ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی زمین کو وہ ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے جس پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے کس کے نشان کو مٹا دو اور ان زیروں کو نسیان بھی مبتلا کر دیتا ہے جنہوں نے اس کو گناہ کرتا دیکھا تھا تاکہ کبھی اس کو گناہ یاد دلائی شرم ہی نہیں دینا کرے علامہ حسین اکبر صاحب ٹائم ہمارے پاس یکی شورٹ ہے دکٹر محمد راقب نائمی صاحب اسی حوالے سے یہ جو مثالیں آپ سن رہے ہیں مفتی صاحب نے سنائی حسین اکبر صاحب نے بھی فرمائی تو درگزر کا کتنا بڑا میسیج ہے آس کے دن کے حوالے سے ٹولرنس کا جی بالکل بہت اہم میسیج ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ہمدردی غم خواری اور برداش کا ایک ایسا عالی مظہرہ کیا جو کے رہے دنیا تک کے ہمارے لیے باعث عمل ہے اور پھر جو بات اقدار کی کی جا رہی ہے اخلاقی عمال کی کی جا رہی ہے اسلام کا ایمفیسز ہے ہی اخلاقی عمال ڈاکٹر ٹائم ہوں بارے پاس ختم ہو گیا ڈاکٹر راقم نائمی صاحب آپ کا بہت شکریہ حسین اکبر صاحب آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پاک